نمسکر ساتھیوں میں ہوں سندی بشنوئی اور آپ دیکھ رہے ہیں اگری کلچر فارمر فیس بک اور یوٹیوب چینل جس میں سب ہی ساتھیوں کا ایک بار کونہ سوال جاتا ہے روزانہ اپنے ایسی سمیہ ساتھیوں فیس بک پہ لائیو آتے ہیں اور آج بھی آپ کے ساتھ لائیو ہیں آج کے بزار باغ کیا کچھ رہے ہیں آنے والے سمیہ میں کیا کچھ رینے کی سمباؤنا ہے ایسی وشیاں کو لے کے اپنے روٹین میں ویڈیو بناتے ہیں آلنکہ آج سپڑے اگر بات کریں بزار کی تو آج بزار میں تھوڑی تیجی دیکھنے کو ملی ہے سرسوں میں کارن جو رہا ہے اس کا یہ رہا ہے کہ پہلے یعنی ہفتے کی جو سروات کی وہ مندے سروات کر دی مندی میں کرنے کے کارن کیا ہے کہ بزار میں جو اواق ہے وہ بلکل نام برابر ہو گئی گٹ گئی جیرو ہو گئی آپ یہ مان کے چکے تو کیا ہے کہ ویپاریوں کو مال نہ ملنے کے کارن ہی انہوں نے آج ریٹ بڑھائی ہیں آلنکہ جو آج کی جو تیجی ہے وہ پچھلی جو دو تین دنوں کی جو مندی تھی نا وہی ریکار ہوئی ہے یعنی کہ تیجی جو کہہ نہیں سکتے اپنے اس کو کہ تیجی ہے آلنکہ ٹھیک ہے کہ آج بزار تیج رہا ہے لیکن پچھلے جو دو سے تین دنوں میں جو مندی ہوئی ہے اسی کو ریکار کیا ہے بڑی تیجی کچھ بھی نہیں ہوئی ہے پچھلے ہفتے کی بات کروں تو سومبارز کو لے کے اور سنیوار تک کی جو بھی ریپورٹ ہے وہ جیرو روپے ہے نہ ہی جیرو روپے تیجی تھی نہ ہی جیرو روپے مندی تھی جو سرسوں کے بڑے بزار اور سارے بزاروں کی یہ ستیتی تھی ہی ساتھی ہو پچھلے ہفتے کی جو ریپورٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں جیرو روپے تیجی اور مندی یعنی کی سومبار کو جو بھاو کھلا تھا اسی بھاو کو سنیوار کو کلوز ہوئی تھے ریٹ یعنی کی اسی بیچ کے دوران دو سو دیڑھ سو سے دو سو ریپے ریٹ بڑھا دیئے اور اسی بیچ کے دوران ڈیڑھ سو سے دو سو ریپے ریٹ گھٹا دیئے یہی ستیتی اس ہفتے کی ہو رہی ہے ہفتے کی شروعات میں ریٹ ڈاؤن کر دیئے تھے سوچا کہ بھئی اپنے اچھے بھاو لے لیں گے اچھا مال کرید لیں گے لیکن کیا ہے کہ کسان بھی سمجھدار ہے آپ اس بات سو سارے ساتھی سمجھدار ہیں آج کل ویڈیو دیکھ رہے ہیں میری بھی دیکھ رہے ہیں اور بھی بہت بھائی میری طرح ویڈیو بناتے ہیں آپ ان کی بھی دیکھ رہے ہیں اور بہت چیز انتا ہے جو ان کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یہ شتیتی رہی ہے کہ اس ہفتے جو مندی رہی اس مندی کے قرآن کیا ہے کہ بزار میں آوا کے گھٹ گئی یعنی کہ مال بزار میں یعنی کم ہو گیا جس کے قرآن آج بزار کے ریٹ پونے ہیں وہ بڑھائیں ہیں اور ویپاری نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے تھوڑا اچانک زیادہ بڑھا دیں تاں کی کسان کو لگے کیا اور سرسوں میں تیجی آگئی تیجی آگئی تو تیجی ہے کام مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی اگر ہم کل ایوریس کی بات کریں تو کچھ مندیاں آج بھی مائنس میں رہی ہیں اور سو سو روپے تک مائنس میں رہی ہیں سو سے بھی زیادہ مائنس میں رہی ہیں کچھ مندیاں آج سو پلس رہی ہیں کچھ مندیاں جیرو روپے تیجی مندی رہی ہیں تو جو تیجی مندی رہی ہیں میں تھوڑی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا اگر ہم راوڑا مندی کی بات کریں تو سو روپے کل کے مقابلے آج وہاں سرسوں تیج رہی ہیں یعنی کہ ہم بات کریں کمپلیٹ ایوریز کی تو سومبار سے لے کے آج کی بات کریں تو بھی بھی مندی ہے تیجی نہیں ہے رائشنگر کی بات کروں تو نبی روپے مندی رہی ہے سومبار کو بھی مندی منگلوار کو بھی مندی بدبار کو بھی مندی اور گشپتوار کو بھی مندی اب اگر سکر سنی دو دن اگر ریٹ بڑھ بھی جائیں گے تو کیا فرق پڑے گا ایوریز تو وہاں بھی مندی رہی ہے نا اور آج پھر نبی روپے مندی رہی ہے یعنی کہ آج جو بڑے بزار ہو تھے بڑے بزار تھے ان میں آج سو روپے سوہ سو روپے تک تیجی دیکھنے کو ملی لیکن رائشنگر میں آج پھر مندی ملی ہے اس کے بعد میں بات کروں اگر ایل ناباد میں تو ایل ناباد میں آج پچاس سو روپے تیجی رہی ہے اگر ہم بات کریں ٹونک جو بڑی مندی ہے ٹونک چھتر کی جو اپڑے چھتر کی تو نہیں ہے لیکن اپڑے آپ میں بڑی مندی ہے ٹوک وہاں جیرو روپے تیجی مندی نہ تیجی رہی نہ مندی رہی اس کے بعد میں بات کروں نور مندی کی تو نور مندی میں بھی آج جیرو روپے تیجی مندی ہے نہ تیجی رہی نہ مندی رہی تو کل ملا کے بات کروں تو کوٹا آلور سلونی اور بھرتھور کی ان چھتروں میں آج سو سوہ سو روپے تک تیجی دیکھنے کو ملی ہے تو دو چار ساتھیوں گے میرے پاس آپ نے تو مروائے دیا آپ نے مندی بتائی تھی تو بھائی وہی بھاو ابھی تک ریکوور نہیں ہوئے اور اس کا کل جو تیلوے پاریوں کی اور اس کی سرکار کے مدی جو میٹنگ تھی تیلوے پاریوں کو کہنا تھا کہ بھائی آپ تیلوے پاریوں کو کہنا تھا کہ تیل کے جو بھاو ہیں وہ کم کرو اور آج علاقی کم کے بجائے ریٹ تو بڑھے ہیں کیونکہ آج سرسوں کے ریٹ بڑھے ہیں اس لیے آج انہوں نے ریٹ بھی بڑھا دیئے حالانکہ آج تیل کے جو دام ہیں وہ کم ہونے چیئے تھے سرسوں کے جو دام ہیں وہ کم ہونے چیئے تھے آج بڑھنا نہیں چیئے تھا کم ہونے کا جو ریزن ہے وہ بھی میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ کم ہونے کا کیا ریزن ہے کیوں کم ہونے چیئے تھا جو ساتھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں ساتھ کی ساتھ بھائی شئیئر جرور کر دیا کریں یہ باڑی پانی پامنے ساتھ کی ساتھ سیئر کر دیا کریں بھائی تاکہ زیادہ سے زیادہ کسان ساتھ ہی ہے وہ اپنے ساتھ ہے جوڑ سکے اور اپنی جو بھی آپ کی بات ہو آپ کمنٹ کے مادم سے ساتھ کی ساتھ پوچھ لیا گروہ بھائی سر جی نمسکر آپ کے علاوے کا محصہ اتظار رہتا ہے گرم بلالی بیٹا بھائی ساپ پلول جلے میں بارش نہیں ہو رہی ہے بہت گرمی بڑھ رہی ہے دھان لگانے کے لیے نیروں میں پانے نہیں ہے بجلی لائٹ بھی نہیں آ رہی ہے بھائی سا دھان کے برسے کیوں رہی ہے آپ کو کوٹن کی فرسے لگا لینی چیئے تھی پر چلو اب آپ انتظار کری رہے ہو بارش کے تو پھر بارش آئی گی ٹیٹنچن مت رہا ابھی جو شیئرنگ کا آنکڑا ہے ساتھیو آپ کا بہت کم ہے ماتر پندرہ شیئرنگ ہے بلاس ملو بیٹا بھائی پہ لیتا ہوں ساتھیو پھر میں اپنی چرچہ شروع کرتا ہوں آپ کے ساتھ منڈی باؤ شیئر کرتا ہوں جو بھی آپ کے آج کے منڈی باؤ رہے ہیں تیجی منڈی کیا کچھ رہی ہے اگر آپ نے کل وڑی ویڈیو دیکھئے ہیں تو آپ اپنی منڈی کا جو تیجی منڈی ہے وہ تو آپ دھیان میں رکھی سکتے ہیں کیونکہ روزونا تیجی منڈی سبھی منڈیوں سے میں مطلب نہیں ہوتا ہمیں مطلب ہوتا ہے صرف ہماری منڈی کا کہ ہماری منڈی میں کل اور آج کی جو تیجی منڈی رہی ہے وہ کیا کچھ رہی ہے ایوریس ہم سبھی منڈیوں کے اپنے چیتر کی جو منڈیاں ان کے بھاو بتاتے ہیں تو آپ اگر وہ ویڈیو کل وڑی بھی دیکھئے اور آج وڑی بھی دیکھئے تو آپ کو پتا چل جائے گا کی کتنی تیجی اور منڈی ہوئی ہے تو کچھ ایک ساتھی کہ جو فون آ رہے تھے کہ بھائی سندھی بھائی آپ نے مروا دیا سرسوں تاز تیج ہو گئی رمنے منڈی میں بیچ دی تو دیکھو اگر ہم بات کریں ایوریس کو چھوڑ کے تاز تیجی رہی ہے اسی بات نہیں ہے لیکن ایوریس کی بات کریں تاز تیجی نہیں ہے بھائی چارے والی بازری کا بیس نہیں بانٹا ہے کیونکہ وہ بیس میں نے نہیں بانٹ رہا ہے وہ بیس بانٹنا ہے سورتگڑ ہرے چارے کے اندر نے لالچن جی نے ویڈیو شیئر کیا دھنیواز ہے آپ کا وہ بیس بانٹنا ہے ہرے چارہ کے اندر سورتگڑ جو نیشنل سیڈ کارپریسن کا ہے یا انکی سینٹر سرکار کا جو فورم ہے وہ بانٹ رہی ہے صرف وہاں میری جان پیچان ہے اس لیے میں نے انہیں کہا کہ سر آپ بانٹ دیجئے کیونکہ ان کے پاس بانٹنے والی ہیں اور وہ پچھلی جو کیمپ لگایا انہوں نے وہ گنگانگر کے آس پاس لگایا میں نے کہا سر سورتگڑ کے نزدیک بانٹ دیجئے ٹپا بیلٹ کے چہتر میں تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے آپ جو بتائیں گے ہم اس کا ہمیں بانٹ دیں گے کیونکہ ہمیں تو بانٹنا ہی بانٹنا ہے اور ایک کسان کو اور ایک گاہ میں تقریباً میرا انمان ہے وہ پچیس سے پچاس کسان کی بیچ میں ہی ہے یعنی کہ آپ یہ چاہیں کہ ہمیں سب کو مل جائے تو سمباؤ نہیں ہے کیونکہ کتنی بڑی ماترہ میں ان کے پاس بیچ نہیں ہے ان کے پاس تقریباً دو سے تین کونٹل کے آس پاس بیچ ہے جو انہوں نے ویترن کرنا ہے پسوں کے ہر اچاری کے لیے بہترین کوالٹی کا بیچ انہوں نے ویترن کرنا ہے تاکہ آپ اگر اس کی سوکھی کڑبی رکھیں تو سوکھی جو کڑبی ہے وہ لمبے سمیت تک آپ اس کو سٹور کر سکیں اور اس کی جو بازری کی جو ہائٹ ہے وہ کافی زیادہ ہوگی جسی قرآن آپ کو ہر اچارہ بھی زیادہ ملے گا اگر آپ سوکھی بازری کا پریوں کریں گے تو بھی آپ کو وہ زیادہ ملے گی اس کا بیچ بھی آپ بڑھا سکتے ہو اس لیے ایک کسان کو دو کلو اپلپت کروایا جائے گا تاکہ آپ بیچ بنا لیں اور اگلے سال آپ وہ سکیں اور دوسرے گرامن ہے آپ کے گاؤں کے آپ انہیں بھی اپلپت کرواسکو کیونکہ پورے گاؤں کے سارے کسان ساتھوں کو سینٹر سرکار فری میں اپلپت نہیں کروا سکتی یہ صرف بیچ ویترن کا سسٹم ہے کہ تھوڑے بہت کسانوں کو دے دیا جائے اور پھر اپنا خود کا بیچیں تیار کر لیا جائے تو بادری کیسی ہے وہ آپ دیکھ لوگے گاؤں میں اگر بیچ تیس کسانوں کے لگی ہوگی تو پھر وہی سے اپنے آپ من بن جائے گا اور وہی سے بیچ آپ میں ایک تریت کر سکتے ہو یا آپ خرید بھی سکتے ہو تو وہ ایک کسانوں کو جاگروک کرنے کے لیے یوزنا بڑی ہے تو جو ساتھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں ساتھ کے ساتھ بھائی شیئر ضرور کر دیا گرے ہیں اور جو بھی اپنے چھتر کی سرکاری یوزنا سب شیڑی اور کھیتی ویڈی سے سمجھ دی جو بھی شوچنا اور نیوز ہوگی آپ لوگوں کو شیئر کر دی جائے گی تو آپ پیج کو فولو بھی کر سکتے ہیں اور ادھک جانکاری کے لیے آپ ایک ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہو تو آج کی جو منڈی بھاو ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں سرسو جاپور بھکی ہے جی آپ کی آج اٹھ سٹھ سو روپے کل بھکی تھی سٹھ سٹھ سو روپے یعنی سو روپے تیز بھکی ہے کل کے مقابلے جاپور کی بات کروں تو آج سرسو آگرہ سمشا بات تھی سٹھ سو پچاس روپے یعنی کل کے مقابلے بات کروں تو پچاس سو روپے تیز بھکی ہے اگر ہم بات کریں آگرہ بپی تو اکیتر سو روپے جیرو روپے تیجی مندی آگرہ شاردہ اکیتر سو روپے جیرو روپے تیجی مندی بھی کی ہے یعنی کسی بھی پرکار کی کوئی تیجی مندی ان چہروں میں نہیں رہی ہے تیجی تیجی کرتے نہیں شرسوں مندی کروا دیں بھائی دکھو میرے ہاتھ میں نائی تو تیجی کروانی ہے نائی سنگھ سا میرے ہاتھ میں مندی کروانی جو شدیتی ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھائی کون سے بزار میں تیجی ہے کون سے بزار میں مندی ہے کیا شدیتی ہے جو ہے وہ آپ کو بتانے میل ساں آپ سے نویت نہ رہے گا کہ کمنٹ آپ تھوڑا ہندی میں کرے کیونکہ انگلیس میرک کو کم آتی ہے اس کے بعد ہے جو سویہ بین ہے سولاپور چونس سٹھ سو روپے کس نور چونس سٹھ سو روپے ہنگولی چونس سٹھ سو روپے اور سولاپور میں آج چونس سٹھ سو پچاس روپے یعنی کل کے مقابلے آج پچاس روپے تیج رہی ہے لاتور میں چونس سٹھ سو پچاس پچاس روپے تیج رہی ہے اور کس نور میں چونس سٹھ سو پچاس آج پچاس روپے تیج رہی ہے اور ہنگولپور میں بھی چون سٹھ سو پچاس روپے پچاس روپے تیج رہی ہے بھائی جی آپ پانے پی رہے ہو یا پینک لے پانے پی رہا ہوں بھائی جا میں پینک لگانے بڑا نہیں ہو تو اس کے بعد جو اگلی ستیتی ہے ساتھیوں ایک انڈونیسیا سے جو ریپورٹ اپنے پاس آئی ہے سر پنجاب کی بات کرو سر پنجاب کی بھی ساتھی کر رہا ہوں راجستان اور پنجاب اور رہا رہی ہیں مکہ روپس یہ تین سٹیٹ ہے وہ اپنی ویڈیو میں سامل ہوتے ہیں تینوں کے منڈی باؤ شیئر ہوتے ہیں اور کچھ ایک جو ہندی بیلٹ ہے گجرات ہے مہاراست ہے ایم پی ہے مدی پردیس ہے یہ بھی یوپی ہے اس میں اپنی ویڈیو میں سامل ہوتے ہیں انڈونیسیا پام تیل کا نریاد بنانے کے لیے نریاد سلک میں اور کٹوٹی کرنے کی جو اپنے پاس سوچنائیں آ رہی ہے کیسا سمباؤ ہے جو سوچنا ہی ہے کی کیبنیٹ منطری نے اپنے ایک کوئی بیان میں یہ کہا ہے ہم انڈونیسیا کے جو کیبنیٹ منطری ہیں اس کے جو بیان ہے اس کے تحت بھئی یہ ریپورٹ آ رہی ہے تو اس کے تحت آج سرسوں مندی ہوڑی چیئے تھی کیونکہ انڈونیسیا تو یہ بات کر رہا ہے کہ ہم تیل نریاد کے جو سلک ہے وہ اور گٹائیں گے اگر اور گٹائیں گے تو پھر انڈیا میں تو مندی آنے چیئے تھی لیکن آج مندی نہیں آئی اس کا ریزن بھی آپ کو میں بتاؤں گا دوسری جو کل تیل تیل کمپنیوں کے اور سرکار کے مدی جو میٹنگ تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ تیل کو دس سے بیس روپے ریٹ کم کرو چونکہ تیل کے جو ریٹ ہیں وہ ڈیڑھ سو روپے لیٹر ہیں تو اس لیے سرکار نے کہا کہ بھئی جو دباؤ نہ بڑے اس لیے آپ تیل کے ریٹ گھٹاؤ تو کمپنیوں نے آلنگ کی تیل کے گھٹانے کے بزائے آج پھر دو روپے اٹھا دیے ریٹ دو سے تین روپے آج ریٹ پھر بڑے ہیں بیوانی ارینہ میں تو سام بلوک کا کپاس کا بیمہ نہیں ہے سندھی بائی پاس بھی ہو رکھا ہے ہم کہاں بات کریں کل درنے پر اس ڈی ایم نے منہ کر دیا بولے کہ ان گاؤں کا بازری کا بیمہ کمپنی دے چکی ہے بازری کا دے چکا ہے کپاس کا تو نہیں دیا نا آپ انہوں سے بات کرو بازری کا دیا کپاس کا تو نہیں ملا میرے پڑوسی کو بیمہ ملے اسے مجھے کیا فائدہ مجھے تو نہیں ملا نا آپ انہیں کہو کہ یا یہ ہماری بیمہ کی ریپورٹ ہے یہ ہم نے وہاں بیمہ کی رسید دی تھی یہ ہمارے پیسے کٹے ہوئے ہیں یہ ہمارے چیتر کا نقصان ہوا ہے اور آپ یہ بتا دو اب اس کا بیمہ کا ملے گا وہی آپ کا سمادان کر سکتے ہیں ایس جی ام تشیلدار کلیکٹر جو بھی ہیں تتکالین جو وہاں کے موقع کے ادھکاری ہیں انہی کے ہاتھ میں ہے اور وہیں دوبارہ آپ کو جانا ہوگا تو سرسوں کا مندی ہونے کا ریزن صرف ایک ہی ہے کہ پچھلے دو تین دنوں میں سرسوں کی آواک بلکل گھٹ گئی ہے اسی کا ریزن ہے کہ سرسوں میں آج ریٹ بڑھانے پڑے کیونکہ سیزن کے سمیں آج کی میں بات کروں جو سرسوں اپنے چھے ہزار روپے بھی کریے نا وہ سیزن کے سمیں سرسوں روپے اٹھ سرسوں روپے سرسوں بکری تھی بس سلال جی نے ویڈیو شیئر کیا دنیا واد صرف آپ کا وہ سرسوں 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 اٹھ سرسوں روپے بکری تھی کل میں لاکھے بات کروں تو چھے سو سے سات سو روپے سرسوں مندی ہے اس سمیں سرسوں میں نمی بھی تھی اب وہ سرسوں سوکھی بھی ہے وہ بھی نقصان ہوا جس وقت نہیں خرید دی ہے اس کی بات کر تو جائیسی بات ہے انہوں نے مالکہ